بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا گوں گے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم اور سلامت رکھے آج تو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جاری ہوں جس میں آپ کو جیسا کہ پریشانی دشمن کرز مرض سے رجات کے لئے یہ بہت نایہ وظیفہ ہے ادھر آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں ادھر دعا قبول ہو جانی ہے الحمدلی اللہ اللہ کے کرم سے صرف آپ چھوٹا سا ایک جو ہے لفظ ادا کریں اب دیکھیں جب کبھی لو لگتی ہے نا تو جب لو لگتی ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں اللہ 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 ہو 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 آپ نے اسی طرح جائے نماز پہ کسی بھی نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیں اور بس یہ کہنا ہے اللہ 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 ہو 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 ایک لفظ ہے اللہ ہو اللہ ہو نہیں اس طرح نہیں پہلے آپ کچھ دیر اللہ کی تسبیح کریں کم از کم پانچ منٹ تک اللہ کو پکاریں اور اس کے بعد آپ پکاریں ہو کیا پکارنا ہے ہو یقین مانیں کہ آپ کو اگر کوئی اتنی بڑی پریشانی ہے یعنی کہ آپ کا کوئی عزیز اور اقارب جو ہے تو بنوز بلہ کوئی جیل میں ہے یا کوئی مقدمہ ہے یا پھر آپ نے کہیں باہر جانا ہے باہر جانے کے لئے آپ کا ویزہ نہیں لگ رہا اور آپ کو اتنی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے تو آپ بس یہ وظیفہ کریں الحمدلی اللہ کے کرم سے دیکھئے گا آپ کا کیسے اللہ پاک جو ہے ساتھ دیتے اور فوراں آپ کی دعا قبول جاتی جب اللہ ہو پکارتے ہو تو اللہ کے نام پہ جو اللہ پاک کے نام کے مقلین ہیں فرشتے ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں اکثر دفعہ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب آپ کوئی دعا کرتے ہو وہ فوراں قبول ہو جاتی ہے اور اگر وہ آپ کے نصیم میں اچھی نہ ہو یا اس میں کوئی خرابی ہو تو تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے لیکن پوری ضرورت ہے تو یہ اصل میں ان کا تلق دیکھو اللہ پاک مقلین کو یعنی فرشتوں کو کہہ دیتے ہیں کہ میرے بندے کی یہ دعا پوری کر دو تو وہ فوراں پوری ہو جاتی ہے یا اس میں اگر کوئی پریشانی ہو یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو یا آپ کے لئے تنگی آنی ہو یا آپ کے لئے کوئی مسئلہ خراب ہو نہ ہو تو پھر وہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بات پوری ہوتی ہے تو دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتی ہوں پھر اس کا میں مکمل طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ کتنی دفعہ آپ نے پڑھنا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہی طور پہ گئے تو جب کوہی طور پہ جانے لگے اس سے پہلے رستے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو مٹی سے کھیل رہا تھا اب اس آدمی نے کیا کہا اس نے کہا یا موسیٰ آپ کوہی طور پہ اللہ کے پاس کلام کرنے جا رہے ہیں تو اللہ پاک سے کہنا کہنا اپنے اس بندے کا نام لینا اور کہنا کہنا اللہ پاک ایک ہی دفعہ مجھے رزق دے دے یا پھر مجھے کوئی عالی مقام عطا فرما دیں جہاں پہ میں سکون سے اپنی زندگی گزار سکوں یا پھر اے موسیٰ کوئی مجھے عالی مقام اللہ پاک عطا کر دیں جو مجھے کم از کم ایک دل کھول کے مجھے رزق عطا ہو جائیں مجھے کھانے کو مل جائیں مجھے پینے کو مل جائیں تو اللہ پاک سے یہ بس میرے لئے دعا کرنا کہ یہ اللہ پاک اگر دینا ہے تو مجھے کوئی مقام ایسا عطا فرما دیں کہ میں اچھے سے کھاپ پی سکوں میں عالی مقام پر فائز ہو جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہے طور پر گئے تو اللہ پاک سے جب بات وغیرہ کر لی تو اس کے بعد کہنے لگے یا اللہ پاک آپ کا ایک بندہ مجھے رستے میں ملا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ اللہ پاک سے میری یہ جو گزارش ہے وہ کر دیں تو اللہ پاک اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی جو ہے مقام عطا فرما دیں اس کو رزق عطا فرما دیں تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک اگر اس کا کوئی مقام ہے کوئی اس کا رزق وغیرہ ہے جو اس کے لئے بہتر ہے اچھا ہے آپ اس کو عطا فرما دیں تو اللہ پاک جب ہم کلام ہونے کے بعد جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص مر چکا تھا یعنی کہ وہ شخص فوت ہو چکا تھا تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو میں نے تو اس کی زندگی میں اس کے لئے رزق اور مقام اور اچھا جو ہے پہنا اڑنا مانگا تو یہ تو فوت ہو گیا تو جب دوسرے دن اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے کہ یا اللہ پاک کل جب میں نے دعا کی اس کے بعد جب میں اپنے جا رہا تھا ہجرے کی طرف تو میں نے دیکھا کہ وہ فوت ہو چکا ہے اور لوگ اس کو اٹھا کے تو لے کے جا رہے تھے اس کا جنازہ جسی کہتے ہیں اس طرح ہم پڑھ رہے تھے تو یہ سب کیا ماجرہ ہے میرے رب آپ بہتر جانتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ نے کہا تھا کہ اس کو مقام اعلیٰ مقام اتا فرما دے تو جنت سے بلند بھی کوئی مقام ہے ہم نے اس کو جنت اتا فرما دی وہاں پہ آپ جتنا مرضی اچھے سے کھائے پیئے اور اس کو اعلیٰ مقام پہ فائز کر دیا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور اللہ سے دعا کی اور اللہ سے کہنے لگے کہ اللہ پاک یہ تیرے ہی رنگ ہے تو نہیں جانتا ہے کہ آپ کس کے لئے کیسے وسیلے بنانے ہیں تو اس سے بڑھ کے تو کوئی مقام ہی نہیں ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو یہ انسان کا طلق اپنے رب سے ہوتا ہے اللہ پاک کبھی بھی اپنے جو بندوں کے لئے غلط نہیں توبانوز بلہ کبھی بھی کرتے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو بھی قائم دائم رکھے اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو اب جب وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا کتنی دفعہ ہے اگر دل لگے اس وظیفے میں تو ایک سو ایک دفعہ پڑھ لو اگر کوئی جلدی سے کام کرنا ہے دعا جلدی قبول کرنی ہے تیتیس مرتبہ پڑھ لو اپنے رب سے کتنی محبت ہے یہ آپ کو پتا ہے یہ وظیفے کے جو میں نے لیمٹ ہے وہ آپ پہ چھوڑی ہے اپنے رب سے حاجات کے وقت کیا وظیفہ پریشانی دشمن میں کرز میں مرض میں آپ کتنی وہ تکلیف میں ہوتے ہیں اور کتنا آپ اس کے لئے پڑھ سکتے ہیں یہ آپ پہ چھوڑا سجدے میں کتنی دیر اپنے رب سے ملاقات کر سکتے ہیں سجدے میں کتنی دیر اپنے رب کے آگے رو سکتے ہیں سجدے میں کتنی دیر اپنے رب کو منا سکتے ہیں یہ آپ کی اوپر ہے بس رونے والی آنکھ چاہیے پکیزہ اپنے رب کا نام چاہیے آپ اپنے رب کے لئے روئیں ایک دفعہ میرے کہنے پہ روئیں میں کہتا ہوں زندگی آپ کی سور جائے گی اپنے رب کو منا لیں اپنے رب کو منا لیں وہ آپ سے بہت دور ہے اور وہ آپ کے بہت پاس ہے آپی نے دور کر دیا آپی سب لوگ پاس کر لو اپنی مشکلیں اپنی تکلیفیں اپنے رب سے کہنا شروع کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا الحمدللہ آپ تھوڑی سی حمد کریں آپ ہاتھ اٹھائیں گے دعا قبول ہوگی آپ بات کریں گے دعا قبول ہوگی آپ پریشانی میں ہوگے اللہ پاک شفاعت آپ فرما دیں گے آپ کو کوئی دشمن پریشان کرتا ہے اللہ پاک اس کو غارت کر دیں گے اگر کوئی قرض ہے اللہ پاک اس کو اتار دیں گے کوئی مرض ہے جھڑ سے ختم کر دیں گے الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کو رونا آنا چاہیے آپ کسی کے آگے نہیں رو سکتے لیکن اپنے رب کے آگے تو رو سکتے ہیں اس نے تو آپ کے ساتھ یہ پردہ بھی نہیں رکھا کیسے ہم پردہ کر سکتے ہیں میں اون لین رو سکتی ہوں تو آپ اپنے رب کے آگے کیوں نہیں رو سکتے آپ اپنے رب کے آگے رو کر دیکھیں اپنے رب کو منع کر دیکھیں کسی کے ساتھ اجازت جاتی ہو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مدلسے کی تعمирات میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور یہی دعا ہے کہ آپ حصہ لیتے ہیں تو اس کا سواب اللہ تعالی آخرت میں آپ کو عطا فرمائیں اجازت دیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ